حکومتی ٹیم اور دھرنا قائدین میں مذاکرات بحال دھرنا قائدین مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم کے پاس پہنچ گئے دھرنا قائدین کے آسیہ بی بی کا نام فل فور ای سی ال میں ڈالنے سپریم کورڈ کے فل بینچ سے نظر سانی پٹیشن کی سمات گرفتار کارکنوں کی رہائی کے مطالبے اس حوالے سے مزید افصلہ جانے گے فاروق حمزہ سے جی فاروق مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں بلکل رات گئے دھرنا قائدین اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا اب دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور دھرنا قائدین جو ہیں ان کی جانب سے مذاکراتی ٹیم حکومتی وفد کے ساتھ بیج دی گئی ہے مذاکراتی ٹیم میں علامہ وحید نور علامہ فروق الحسن شیخ عزر اور پیر عثمان قادری جو ہیں وہ شامل ہیں اور اس حوالے سے حکومتی ٹیم کی سربراہی جو ہیں وہ پیر نور الحق جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے وہ کر رہے ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان میں جاری ہے رات کو مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا اور اب دوبارہ سے مذاکرات جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں دھرنا قائدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آسیہ بی بی کا نام اسی علم میں ڈالا جائے حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی اپیل کیجئے اور کیس کی سماعت کے لئے ایک فل بینچ بھی بنایا جائے دھرنا قائدین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ملک برک میں تحریک لبائک کے جو کارکن گرختار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور تحریک لبائک کے کارکنوں پر بنایا گیا ہے مقدمات اور تحریک لبائک کے رہنماؤں پر جو مقدمات بنایا گیا ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں تب ہم دھرنا ختم کریں گے البتہ اس کے ساتھ ساتھ دھرنا قائدین کی جانب سے احتجاج اس کا سلسلہ کار جو ہے وہ مزید بڑھانے کا بھی اندیا دیا گیا ہے حکومتی ٹیم میں جو لوگ شامل ہیں ان میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نوراللہ حق قادری سبائی وزیر اقاف سید سید الحسن وفاقی وزیر صاحب زیادہ نور سلطان اس کے ساتھ ساتھ سبائی وزیر قانون اور سیکٹری داہلہ سمیت مختلف اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں ابھی تک مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس سے پہلے بھی دو نشستیں جو ہیں وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ درنا قائدین کی ہو چکی ہیں لیکن دونوں نشستوں میں مذاکرات جو ہیں وہ ناکامی سامنے اب تیسری نشست جاری ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ایک گھنٹے کے بعد امید ہے کہ ٹیم جو درنا قائدین کی ہے وہ واپس درنا کے مقام پر آئے گی وہاں پر پھر ان کے قائدین جو ہیں مرکزی رہنما پیر حفظ القادری اور علامہ خادر حسین رزوی ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اب مذاکرات جو ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں برحال فیل وقت مذاکرات دونوں وفوت کے درمیان میں جاری ہیں جی ٹھیک ہے حکومتی ٹیم اور درنا قائدین میں مذاکرات بھال ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا فعل